اسلام علیکم ہمارا ہمارا کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بارش کے بعد رکیا ملیر کا اور بلکل تھوڑی سی دیر بادل برسے تھے اور ساتھ ساتھ آگا کرتا چلوں اس بات سے کہ یہ سفر شاید بدترین سفر میں سے ایک سفر تھا اب ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ عوام کو دکھانا ہے کہ موڈل کالونی سے پیپل بل سرویس کو کیوں ختم کیا گیا اور بارش کے بعد سفر کا آغاز کافی خوبصورت اور مزیدار تھا مگر جب ملیر حال کی طرف رکیا اندر جانے کیا میں اور عوام ملناس کو کافی جدورت کا سامنا کرنا پڑا اور بلاخر بائیک اور کپڑوں کو بچا کر سیفلی ملیر حال تک لے گئے مگر ابھی تو اس بہترین سفر کا آغاز ہی تھا پکچر تو ابھی باقی اور اب آگے بڑھتے گا جن ایونیو شہرہ پر جیسی بائیک ٹرن کی تو ایسا لگا پانی کا ریلہ استقبال کے لئے کھڑا موجود تھا سوچا تھا اب یہاں سکون ملے گا لیکن سوچ کے بلکل برقس پایا خیر برستے بچاتے آگے بڑھے تو فٹ پات تک پانی دیکھ کر بائیک کی فکر بھی کھانے لگی اور اس شہرہ پر سیکیورٹی پریس پر بھی نظر پڑی پانی کا بہو کافی تیز اور بریج کے نیچے جاتا دیکھا گیا اور ایک نظر پیپل بس سرویس پر بھی بڑی جس طریقے کی سوچال دیکھنے کو ملی کافی شوکنگ تھی اور ساتھی سیکیورٹی پریس کے اندر سے بھی پانی روڈ پر پھیکا جا رہا تھا جو کہ روڈ پر بیتے ریلے نوما پانی کو مزید مستحقم بنا رہا تھا حکومت سن نے پیپل بس سرویس کے روڈز کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بجٹ مختص کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کام کب تک شروع ہوتا ہے اور مزید بہتری کب تک اور یہ تقریف کب تک آخر برداشت کرنا پڑ گی خیرہ فائنلی ائرپورٹ روڈ ٹرننگ دیکھی تو لگا کے پانی کم ہوا اور اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور خوشی بھی تھی کہ اتنے پانی سے جان چھوٹی کیا پتا تھا ایک بڑا امتحان تو بھی باقی ہے ایم ایم علم روڈ پر رنٹی ہوئی تو ایسا لگا کے بائک بند ہو جائے گی تو یقینا بڑی تقریف اٹھانا پڑے گی اب یہ روڈ چلتا جا رہا تھا مشکل میں اضافہ تو جا رہا تھا اور ایک مقام کے بعد گاڑیاں واپس جانے لے گی اتنا پانی دیکھ کر تھوڑا تجسس وار سوچا آگے بڑھے یا واپس آئے مگر سوچا تھا کہ دیکھیں گے پانی کہاں تک ہے پھر آگے بڑھے اور اس پورے روڈ کو بھور کیا اور صرف ریلوی کی پٹریوں کے سائٹ پر پانی نہیں دیکھا جو شاید پچاس میٹر تھا اور اس کے بعد پھر وہی بدترین صورتی حال سامنے اس روڈ پر بارشوں کے دوران جانا اور آنوا کی تکلیف دے عمل ہے اور ہم مزید ویڈیو اس جگہ کی نہیں بنا پائے کیونکہ پانی مزید گہرہ تھا اور خراب صورتی حال تھی جس سے نقصان بھی ہو سکتا تھا اور تقریباً ایک کلومیٹر کی قریب یہ روڈ بہت خراب تھا اور سندھ حکومت کو جل سے زیادہ ان پر کام کرنا چاہیے نکاسی پر اور سڑکوں پر ایمیجیٹ ایکشن کی ضرورت ہے پورے کراچی میں تاکہ بہترین سڑکے عوام کی گاڑیاں اور مختلف بس سرویس کو بینہ تاتل چلایا جا سکے یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلیے ویڈیو میں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بولیگا اور فالو کریں ہمارے فیس بک پیج ہم اور ہمارا کراچی کو اسلام علیکم